میں شکریہ دا کرتا ہوں کانسپنس سوالوں کا کہ مجھے انہوں نے بلایا مگر یہ جو سوال ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کہاں جاتے ہیں اس کے اوپر میں نے جرنلی یہ غور کیا ہے کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کافی غلط ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم پر صحت پر ٹرانسپورٹ پر خرچ نہیں کرتے یہ بات تقریباً غلط ہے تقریباً تقریباً غلط ہے اور میں بینگ این ایکاؤنٹ اس کو تھوڑا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں پاکستان نے پچھلے سال نو ہزار چار سو بلین روپیز کا ٹیکس جمع کیا تھا نو ہزار چار سو میں سے چبن فیصد ہم بداؤٹ ایڈ ایڈکشن سوبائی گورنمنٹوں کو دے دیتے ہیں چبن فیصد تو وہ تقریباً آپ اگر اندازہ کریں تو وہ ساڑھے چار ہزار سے اوپر ہوتا ہے جو سوبائی گورنمنٹوں کو چلا جاتا ہے اس میں ابھی دیفینس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی تعلق انٹریس کا نہیں ہے اس میں کسی کوئی تعلق کسی اور چیز کا نہیں ہے چبن فیصد جب سوبوں کو چلا جاتا ہے تو سوبوں میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً اس میں سے ستر سے اسی فیصد ان چیزوں پہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم اور آپ روتے رہتے ہیں تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، سب چیزیں اور ہمیرے سامنے شاہد کعدار صاحب بیٹھے ہیں میں یہ بھی سندھ پجاب کے فائنس منسٹر رہ چکے ہیں میں سندھ کا کیئر ٹیکر فائنس منسٹر رہ چکا ہوں مجھے کبھی پیسے کی کمی محسوس نہیں ہوئی جب میں سندھ کا فائنس منسٹر تھا دو ہزار تیرہ میں تو میرے پاس خرچے کے لیے پیسے زیادہ تھے اور خرچہ کرنے کا میرے پاس حصہ جگہ نہیں تھی سوال یہ نہیں ہے اس وقت کہ ہمارا ٹیکس کہا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ جو اسکول، جو کالج، جو سڑک جو جس کے لیے وہ جاتا ہے وہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے ہی نہیں ہیں یہ عام آدمی کا پرسیپشن یہ ہے کہ پیسے نہیں ہے اس لیے پاکستان کی حالت خراب ہے یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ الوکیشن صحیح نہیں ہے تعلیم کے لیے صحیح نہیں دیا جارہا صحت کے لیے صحیح نہیں ہے دیا جارہا اس لیے یہ ملک پرولم میں ہے یہ بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کے صوبائی بجٹس جو ہیں وہ تمام بجٹس تقریبا ہر سال میں ایکسس آتے ہیں وہ اضافی بجٹس دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسس ہے بھائی تمہیں یہ تمہاری غلط فہم یہ نا تمہیں کس نے کہا ہے نہیں وہ میں آتا ہوں نا بعد میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے اور پاکستان میں میں نے کبھی انلیسز نہیں دیکھی کہ جب آپ آمدنیوں خرچہ لگاتے ہیں اس میں صوبائی بجٹ کو ایڈ کریں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ خرچہ کہاں ہوتا ہے اور آتا کھا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا ہے انیف سی ایوارڈ کے بعد کہ چون فیصد کو دینے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کہاں گیا اور پھر ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو تقریبا تقریبا بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس اس پجاب کے وزیر اعلیٰ کے پاس اس وقت تقریبا تین ہزار بلین روپیز کا پیسہ پڑا ہوا ہے جو کرزیں ہم نے لیے ہوئے ہیں ان کرزوں کو واپس کر رہے ہیں بمیسود واپس کر رہے ہیں وہ تقریبا جو ہمارا ایبی ایر کا ٹوٹل ریونیو ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ ادھر چلے ہی جاتا ہے دوسرا بڑا خرصہ جو ہمارے ملک میں ہے فارچونیٹ ہے یا انفارچونیٹ ہے ایڈونٹ گو انٹو دیٹیل وہ ہمارا ڈیفینس آف سیکیوری ریلیٹڈ ایکسپنیچر اور تیسرا جو ہے وہ ہماری جو اتنی بڑی گورنمنٹ کا سائز ہے جس کے اوپر بے شمار لوگ لکھتے رہتے ہیں لیکن کسی کو اس کا اثر نہیں ہوتا کہ جو سائز آف تر گورنمنٹ اتنا بڑا ہے اس کی جنرل گورنمنٹ کی سپنڈنگ کے اوپر خرقے ہو جاتے ہیں یہ تین بڑے تو ہمارے کرنٹ ہیں اس کے بعد ڈیویلیپمنٹ کے نام پہ ہم کافی سارا پیسہ خرج کر دیتے ہیں پی ایسٹی پی اب یہ جو ابھی شبر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جی کہ ٹوٹل جو بجٹ ہوتا ہے اس میں سے ایک بڑا چنک جو ہے یہ این ایف سی کے تھرو پروینسز کو چلا جاتا ہے یا پھر ایک بڑا چنک جو ہے وہ ہم ڈریکٹ ٹرانسورس کے تھرو بھی پروینسز کو دے دیتے ہیں اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ پرائیمیرلی یہ پروینشل ہیڈز ہیں جن کو سامہا اور تا ادر بیکارز آف کپیسٹی کنسٹینٹ یا کچھ اور وجہ سے لیجلی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا گیا ہے کہ جی کہ آپ ہمارا ٹیکس کٹھا کر دیں وہ پیسہ جب واپس جاتا ہے تو جو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی کلیکشن چارجز ہوتے ہیں وہ ریٹین کر لیتی ہے اور باقی پیسہ سوبوں کو چلا جاتا ہے سوبوں کے پاس اپنے بھی بیشمار ٹیکسز ہیں ڈریکٹ بھی اور انڈریکٹ ٹیکسز بھی لیکن جب منو سلوہ گر رہا ہوتا ہے چاہے وہ این ایف سی اوارڈ کی صورت میں آؤ ہو یا ڈریکٹ ٹرانسور کی طرف سے ہو تو پھر ان کی اپنی جو ہے کیپیبلیٹی ٹو کلیکٹ ٹیکسز وہ بہت ہی نومنل سی رہ جاتی ہے یعنی اگر آپ لیٹس ڈیٹا کو دیکھئے تو اون سورس ریونیو جو ہے یہ صرف پندرہ پرسنٹ ہے یعنی چاروں صوروں میں پندرہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے یعنی ان کے پاس ایک لمبی لیسٹ ہے ٹیکسز کی لیکن وہ اپنے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ ٹیکسز کٹھانے نہیں کرتے اپنے ٹوٹل ایکسپنڈیچر آپ یہ سمجھے ہیں کہ پندرہ پرسنٹ سے جو ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ ان سے وہ اور زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تو ابھی بات کی بات ہے میں ابھی کرتا ہوں ذرا پہلے مجھے سٹیٹ کرنے دیں کہ یہ اصل میں ہماری ٹیکسیشن سٹرکٹر ہے کیا اب وہ پندرہ پرسنٹ میں کپیسٹی کے حساب سے لویسٹ کپیسٹی تو جنریٹ ٹیکسز وہ بلوچستان کی ہے وہ ہمیں سب کو پتا ہے چھے یا سات پرسنٹ ان کی جو اون سورس ریونیو ہے کلیکشن کی کپیسٹی ٹوٹل ایکسپنڈیچر کا اور سب سے زیادہ سمارٹ صوبہ جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب وہاں پہ بھی چودہ پرسن سے زیادہ وہ اپنا اون سورسز سے نہیں کٹھا کرتے اب یہ جب منو سلوہ گر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک انیویٹیبل سی بات ہوتی ہے کہ اس میں پولیٹیکل کاؤس بھی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو اس کی پولیٹیکل کاؤس بھی ہو سکتی ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتی کوشش ہی نہیں ٹیکس کٹھا کرنے کی کرتی تو اس لیے ان کے ٹیکسز بھی کام ہیں اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس انسٹیچوشنل سٹکچر کیسے رکھے ہیں انسٹیچوشنل سٹکچر جو ہے ہمارے پاس ٹیکس کرنے کا وہ بڑا عجیب و غریب ہے فیڈرل لیول پہ تو چلو ایک ادارہ ہے جس کو کارنر کر سکتے ہیں کہ ابی آر کے چیئرمن کو کارنر کر لیا جائے یا ابی آر کو جو ہے وہ ایک ویلن کے طور پر پریزنٹ کر لیا جائے پروانسز میں تو ملٹیپل سورسز آف ٹیکس ایجنسیز ہیں یہاں پہ بورڈ آف ریبنیوز بھی ہیں ایکسائز آن ٹیکسیشن دیپارٹمنٹ بھی ہے اور اب ہم نے وہ سیلز ٹیکس کے لیے سرویسز کے لیے ایک اور دیپارٹمنٹ بھی کھڑا کر دی ہے سو دیر آن ملٹیپلی سیٹی آف آرگنیزیشنز ٹیکس پیئر کو ہی نہیں سمجھ آتی کہ میں ٹیکس کس کس کو دینا ہے تو کمپلائنس جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہوئی بھی ہے لیبل یہ کر دینا کہ جی ٹیکس پیئر چیٹ ہے تو آپ ذرا اس کو یہ بھی تو دیکھئے کہ ایک انسان کو یعنی ایک عام جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں سکسٹی پرسنٹ ہمارا ایجوکیشن کا لیبل ہے اب اس سکسٹی پرسنٹ میں سے جب ہم کہتے ہیں کہ چالیس پرسنٹ لوگ تو پڑھے لکھی نہیں ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ٹیکس اوبلگیشن کیا ہے جب ٹیکس اوبلگیشن نہیں پتا تو اس کے اوپر آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو دے دیا جائے اور پھر اوپر سے جو ہے ہمارے ملک میں تو یہ ایک کامن فینامنہ بن گیا ہے کہ دوسرے کو لیبل کرتے جاؤ بلیم گیم جو ہے نا یہ ایک بہت انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جی بلیم گیم کرتے جائیں اور یہ میرے حساب سے ریلی انفارچونیٹ ہے کہ جی کہ دوسرے کو ہمیشہ ایڈورسیریل ریلیشنشپ ایڈورسیریل ریلیشنشپ بیٹوین ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر اور پھر ٹیکس کلیکٹر کی سائٹ پہ جو ہیں وہ آپ کے پولیسیشنز بھی ہو جاتے ہیں بروکریسی بھی ہو جاتی ہیں تو عام آدمی جو کہ بلکل ٹیکس دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے اس کے اوپر یہ چیٹنگ والا جو الزام لگتا ہے یہ بہت انفیر ہو جاتا ہے ایک میرے میں آپ کو بتا دوں جو انڈیا میں ایک شہر پونہ پونہ کا جو پوپرٹی ٹیکس ہے وہ پاکستان کے تمام ملصوبوں کے پوپرٹی ٹیکس سے زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب ایفیشنٹ گورنمنٹ پنجاب میں آخری سروے پوپرٹی کا جہاں تک میری یاد داشت ہے انیس سو پیشتر میں ہوا تھا آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں مجھے تو سمازی ابھی وہ ایڈویسٹریشن والی باتیں کر رہے تھے مجھے ہسی آ رہی تھی وہ دو منسٹر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایڈویسٹریشن نہیں چلتی وہ بھائی پوپرٹی سروے آپ نے ستر سے کیا نہیں ہے پوپرٹی ٹیکس صرف بومبے شہر کا پوپرٹی ٹیکس صرف بومبے شہر کا پوپرٹی ٹیکس پاکستان کے تمام پروبنسز کے ٹیکس سے زیادہ ہے کونسی گورنمنٹ یہ دکان نہیں جل سکتی یہ ہم لوگوں کو چلیا بنا رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کمپلائنس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو یہ بلک کو جان کے تباہ کیا جا رہا ہے مجھے یہ بتاتے ہیں آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں پوپرٹی ٹیکس پرونشل سبجیکٹ ہے آخری سروے شہباز شریف صاحب نے بریب نواز صاحب نے لاہور کا کب کر آیا ہے کب ہوا ہے پوپرٹی ٹیکس کا آخری سروے سیونٹیز سے بعد سیونٹیز میں لاس سروے ہوا ہے سیونٹی کا لاہور دیکھ لیں آج کا لاہور دیکھ لیں آج کا اسلام آباد دیکھ لیں کل کل اسلام آباد دیکھ لیں تو یہ بلک یہ ہم غلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ یہ سیاستدان بے اکوف ہیں یا یہ بروکیٹ بے اکوف ہیں یہ چریے بنا رہے ہیں عوام کو اور ہم بے اکوف یہاں بیٹھ کر بکواس کرتے رہتے ہیں کہ یہ سرس کو یہ کر لیں اس کو یہ کر لیں ہم اپنا ٹائمز آئے کر رہے ہیں پہلے ہم یہ ریالائز کریں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے ٹھیک پوائنٹ ویل ٹیکن اس میں دو ورڈ انہوں نے یوز کیے ایک تو یہ کہ جو پروینشل گورنمنٹس ہیں وہ من و سلوہ کی طرح جو ایم ایف سی کے طرح ہمارے پیسے جاتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ٹیکس پیئرز ٹیکس دینا چاہتے ہیں میرا شبد صاحب سے اسی حوالے سے کوئیسن ہے کہ ہم ایک عام طور پر جب سوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں کہہتے ہیں کہ یہ ایک بینیفٹ پرنسپل آف ٹیکسیشن ہے کہ لوگ تب ٹیکس دیتے ہیں جب ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ملے گا جیسے مثال کے طور پر ہم ابھی پہلے کہہ رہے تھے ہیلتھ ایجوگیشن اور اس طرح تو جب ہم ٹیکس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جب لوگوں سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ یار آپ ہمیں دیتے کیا ہیں اس سروس کے ہماری پیمنٹس کے گئے ہیں تو میرا جو ان سے کوئیسن ہے وہ یہ سپسیفکلی کہ پاکستان کے حوالے سے کن کو ٹیکس دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے کیونکہ ہم یہ بھی روزانہ بات دیکھتے ہیں کہ ٹیکس فائلنگ پہ بہت زیادہ کمپینٹس چل رہی ہیں ہم نے تیس لاکھ بندوں کو جنسا ہے وہ فائلر بنا دیا ہے پچاس لاکھ بنا دیا ہے تو اگر لیٹسے ہمارے پاس دس کروڑ فائلر آ جاتے ہیں تو ہمارا ٹیکس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا کیا ہمیں پھر اس کے بعد کچھ نہیں کرنا پڑے گا تو کس کو ٹیکس دینا ہے کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے اس کے حوالے سے پیس سے تھوڑا میں کراچی سے آ رہا ہوں میں دو ہزار سولہ کا پاکستان کا ہائیس ٹیکس پیار ہوں جس طرح کی سڑک میں کراچی سے ہو کر آیا ہوں اور اب اسلام آباد میں ہوں تو میرا تو پچاس کلڑ کا رفنڈ بنتا ہے تو یہ بکواس بند ہونی چاہیے کہ کون دیتا ہے اور کون گورنمنٹ ہمیں کیا دیتی ہے یہ جس طرح کی سڑکے میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں تو کراچی والوں کا رفنڈ بنتا ہے کہ ہمارے واپس کریں اگر آپ یہ دے رہے ہیں تو ہمارے پیسے واپس کریں تو یہ بکواس بھی بند کریں کہ ہمیں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا یہ بھی بکواس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پیسے جسا میں بھی کہا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ملتا ہے تو کیونکہ میں دو سارہ سولہ کا ہائیہ سیکس پیئر تھا پاکستان کا پروشیل سرکل میں تو اور اسلام آباد کی سڑکیں دیکھیں بھی عزیل کرتا ہے کہ میرا ریفنڈ ہونا چاہیے یہ سڑک پہ میں رہتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ مجھے کیا ملتا ہے اس کے جواب دے رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے یہ کوئی پاکستان میں نہیں کہہ گا کہ یہ جو پرسیپشن ہمارے ملک میں دبرکت ہوا ہے کہ ہمیں کیا ملتا ہے تو ہم کیا دیں یہ دکانداروں نے شروع کیا ہے یہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے کبھی آپ نے پاکستان کے کسی انڈسٹلس کے سبو سے یہ بات نہیں سنی ہوگی یہ نئی دینے والے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے میں نے دونوں سائٹ کو دیکھا ہے پاکستان میں انڈسٹلس کو بھی دیکھا ہے رزرس بین کو بھی دیکھا ہے ٹیکسپیئرز کو بھی دیکھا ہے جو نہیں دیتے ان کا سب سے پہلا آرگومنٹ ہے ہمیں کیا ملتا ہے اور یہ دکاندار کہیں گے آپ کو ریال اسٹیٹ والا آپ کو یہ کہہ گا اگریکلچر کا جو ابندہ نہیں ہے وہ کہہ گا آڑتی یہ بات آپ سے کہہ گا کہ ہمیں کیا ملتا ہے کبھی آپ نے پاکستان بزنس کانسل سے یہ بات نہیں سنی ہوگی کبھی آپ نے بینک کانسل سے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ ہمیں کون دیتا ہے صرف یہ بھی ایک لال بٹی ہے جو لگا دی جاتی ہے کہ ہم کیوں ٹیکس دیں کہ ہمیں نہیں دینا یہ میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکس ٹون دیتا ہے یہ بھی میں آج آپ کو کلر کر دیتا ہوں پاکستان میں چیون فیصد ٹیکس ایمپورڈ ریسیج پر کریکٹ ہو جاتا ہے ٹوٹل ٹیکس کا چیون فیصد اور باقی تین سو کمپنیاں وہ تقریباً تین فیصد اور دیتی ہیں باقی یہ ساری بکواس سے پچیس ویصد کی ہے میں تو کہتا ہوں ان کو فارق کر دیں یہ بلا وجہ کی کہانی بنائی ہوئی ہے یہ بھی سب رامے بازی ہے اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹیکس کے نہیں دینے کی وجہ ہیں ٹیک ہے اور بسلہ یہ ہے کہ میں پھر آپ سے بات پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہماری پارلیمنٹ کیا ہماری قوم بائی ان لارج ٹیکس لینا چاہتی ہے میں آپ سے سنسلی سوال کر رہا ہوں کیا آج جو گورنمنٹ ہے جس کو اگلے دو تین ہفتے بعد بجٹ دینا ہے کیا وہ سیریان سین ٹیکس لینے میں ہے یا وہ آئی ویس کو جھکر دے رہے ہیں آپ لوگوں کا کیا خیالہات کھڑے کر کے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لینا چاہتی ہے یا نہیں نہیں لینا چاہتی ہے کوئی نہیں لینا چاہتی ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایکوٹیبل ٹیک لینا نہیں چاہتے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دو تین سال گزر جائیں پھر آگے دیکھیں گے یہ بلکل سی بھی بات ہے کوئی کسی کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں لانگ ٹرم کلیکشن کرے کلیکشن کرے کیونکہ اس کلیکشن میں ان سب کی بیلڈگیں گر جائیں گی ان سب کی بیلڈگیں گر جائیں گی ان کلیکشن میں ان سب کی بیلڈگیں گر جائیں گی وہ جو دو منسٹر بیٹھے ہوئے تھے ابھی ان دونوں سے پوچھو کہ ہماری گاڑی لینڈ کروزر ہے یا نہیں ہے میری گاڑی جو ٹڑھ آڈا سلکے میں ہائی ایس ایکس پیر ہوں یہ کونسی کہانی ہے یہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کرتے ہیں ربیر صاحب ہی پارلیمنٹ پارلیمنٹ کرتے ہیں جب میں چیئرمن احبیاء تھا میری کھڑکی کے بلکل سامنے پارلیمنٹ کی کھڑکی کھولتی تھی بلکل سامنے وہ پارلیمنٹ کی پارکنگ تھی تو مجھے قسم کا میرا ویمبر کہا کرتا تھا کہ سر یہ گاڑیاں کھڑی ہیں نا آپ مجھے اعجادت دیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ ٹیمپر نمبر پیڑکی گاڑیاں ہیں میں سب کو خالی کر رہتا ہوں ایٹی پرسنٹ یہ نمبر ٹیمپر نمبر پیڑکی گاڑیاں ہیں لیڈ پرسنٹ جو کھڑی ہوئی ہیں تو سر یہ ٹیکس کون دے گا کون نہیں دے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب یہ لوگوں کو لالبتی دکھانے کی بات ہے گورنمنٹ اور پاکستان چار ہفتے بعد ٹیکس میں جانے والی ہے چار ہفتے رہ گئے ہیں تین ہفتے رہ گئے ہیں آپ نے کوئی کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ سنا ہے کہ ہم یہ کریں گے لوگوں سے اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھ سے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ سکول سے پڑھ کے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a good chunk of people جو کہ ابھی بھی گورنمنٹ کے سکولوں سے پڑھتے ہیں similarly public hospitals کو کتنے use کرتے ہیں again you can see کہ جی کہ ایک بڑا چنک جو ہے وہ public hospitals کو بھی استعمال کر رہا ہے پانی پینے کے لیے آپ نیسلے کی بوتل استعمال کرتے ہیں یا آپ نلکے کا پانی پیتے ہیں اب یہ جو باتیں ہیں ان سے آپ کو یہ صاف پتہ لگ جائے گا کہ جی کہ اگر آپ public goods کو استعمال کر رہے ہیں either education public یعنی کہ گورنمنٹ سکول میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں گورنمنٹ کے hospitals پہ جا رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ کی باقی جو provisions ہیں تو آپ کو دس روپے سے زیادہ tax دینا پڑا ہے ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں Scandinavian countries کی کہ جہاں پہ جی tax GDP ratio جو ہے وہ 40 to 50% بھی ہے یعنی for every 100 rupees earned by them they pay nearly half of that amount as tax تو بھئی وہاں پہ تو facilities ملیں گے کیونکہ وہاں پہ وہ انہوں نے پیسے کٹھے کر لیے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں facilities بھی جائیں ہماری سرکوں پہ کھڑے بند کیے جائیں ہماری street light لگائی جائے تو دس روپے سے زیادہ tax دینا پڑا ہے پڑے جاں پہ اگر ہم دس روپے سے زیادہ tax on average دینے کے لیے تیار ہیں تو تو پھر آپ انگلی اٹھانے پہ بھی تیار ہوئے ہیں یعنی پھر آپ justified ہیں کہ گورنمنٹ کو criticize کیجئے جب آپ دس روپے سے زیادہ tax دینا نہیں چاہتے provision کے لیے آپ بالکل آگے بڑھے ہوئے ہیں تو then obviously the question is unjustified یہ تو پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ہمارا پیسہ چاہے ہم دس روپے ہی دے رہے ہیں وہ خرج کدھر کر رہی ہے پچھلے سال کا آپ this course اٹھا کے دیکھ لیجئے پائیڈ والا شاید کارزار صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی وہ جو article ہے وہی پڑھ کے دیکھ لو آپ کو سمجھ آجے گی کہ کہاں پہ خرچے ہو رہے ہیں کتنے department آپ نے بتایا تھے جی 43 divisions ہیں 43 divisions ہیں 43 divisions اس مولک میں اس کے علاوہ 400 سے زیادہ ہمارے پاس attack departments ہیں 11,170,000 سے زیادہ employees ہیں ہمارے پاس یعنی ہاتھی کا پاؤں ہے کہ جو بڑا ہوتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے we have never thought of reducing the size of the government taxation کی بات ضرور کرتے ہیں but we never talk about کہ جی کہ government کا size بہت بڑا ہو گیا 18th amendment کے بعد بیشمار منسٹریز جو تھی وہ devolve ہو جانے چاہیے تھے ان کو rename کر کے ابھی بھی بٹھایا ہے وہاں پہ تو اس طریقے سے آپ کے جو government کے جو spending ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے IPP's کے ساتھ ہم نے ایسے معاہدے کر دیئے ہیں کہ اگر وہ plant چلے نہ چلے پیسے دینے ہیں وہ بھی ڈالر میں کیسا فلس قسم کا agreement ہوا گیا خرچے تو ہوئیں گے ادھر bumper کی wheat crop ہوئی ہے اس ملک میں اور اس سے تھوڑے دن پہلے ہم نے wheat import کر دی کہاں سے آئے پیسے یعنی یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ خرچے ہم کرتے ہیں بینہ سوچے سمجھے and there is no accountability whatsoever کس نے import کروائی ہے گندم پوچھیں تو سیئی اس کو چار لوگ جو ہیں وہ منشریوں میں ایسے فارغ کر دیئے لیکن cabinet نے اس لوگ اس نے approve کی تھی یہ بات تو اس cabinet کے کسی بندے کو کیوں نہیں پکھلا جاتا چار ملازمین کو آپ نے suspend کر دیا ہے وہ بھی سوڑے دنپا reinstate ہو جائیں گے دیکھیں ایسے ایسے ہم نے اور جو ہمارا جو ہے پاور سیکٹر میں واقعی جو ویسٹیج ہو رہا ہے یعنی جو سب سے زیادہ ineffisient ہمارے پلانٹس ہیں جن کو ہم fuel fuel gazlers کہتے ہیں یعنی جو پیٹرول کو پیٹے ہیں ان کو چلا کے بیجلی پروڈیوس کرتے ہیں جنریٹ کرتے ہیں ایک وابڈہ ineffisient تھا اس کے ہم نے جن کوز اور ڈس کوز بنا کے آٹھ نو ineffisient organizations بنا دیئے اور ان کے heads جو ہیں وہ import کر کے اندر لگا دیئے یعنی کوئی خدا کا خوف کرے یہ یہ ملک جو ہے چار پیسے ہم دس روپے ہی دیتے تھے لیکن دس روپے کو بھی تو judiciously spend کیا جا سکتا ہے وہاں پہ جا کے ہماری spending جو ہے وہ بہت بری ہو گئی ہے تو یہ جب یہ قوم دیکھتی ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے چاہے وہ دس روپے ہی ہوں وہ ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا تو پھر وہ tax دینے میں reluctancy آ جاتی ہے اور جب reluctancy آتی ہے تو ہمارے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ we are tax دیکھیں میں صرف ایک بات اس پہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہم نے ایک نعرہ لگایا ہے size of government کا یہ بھی غلط ہے government کا size چھوٹا ہونا چاہیے کچھ چیزوں میں اور government کا size بڑا ہونا چاہیے کچھ چیزوں میں یہ public private partnership outsourcing یہ سب بکواس ہے گورنمنٹ اسکول گورنمنٹ اسکول ہے no outsourcing no public private partnership گورنمنٹ ہسپیٹل گورنمنٹ ہسپیٹل ہے no private partnership یہ دنیا میں کہیں بے بھی دنیا میں کہیں بے بھی primary education outsource نہیں ہوتی تو size of government کی جو کہانی ہے اس کو بھی تھوڑا سا صحیح طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ size of government ہم کیا کر رہے ہیں کہ چھوٹا وہاں کر رہے ہیں جا نہیں ہونا چاہیے اور بڑا وہاں کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے education health public transport اگر ہم یہ کہتے ہیں بی آر ٹی میں loss ہو گیا تو ہم ڈفر ہیں انگلین کی بھی metro loss کرتی ہے ہم پاگل ہیں ہم public transport profit loss بناتے ہیں ہم بے خوف ہیں دنیا میں کبھی public transport profit loss نہیں بنتا یہ accountant بھی نہیں ہے تو basically مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دکان پاکستان کی اس طرح نہیں چل سکتی باقی آپ کی مردی اب میں questions answers کے لیے جاتا ہوں جائے سب کو involve کرنے کے لیے ہمارے پاس time بھی کم ہے تو بہت چھوٹا question پوچھنا ہے relevant پوچھنا ہے اور ساتھ میں بتا بھی دیں کہ کون سے author جن سے ہیں speaker جن سے ہیں وہ آپ کو respond کرے لیکن بہت چھوٹا question کی تہ Moses ساتھ میں ڈاست پرمین تو آپ نے بات کہا دی جو باقی 20% انڈائریکٹ کی collect coronavirus انڈریکٹ کی اٹھwang اس کی باتOUT پوچھنا ہے شوٹا چھوٹا question اور ڈائریکٹیٹ کا کوئن جواب ڈیسو جو سوال کیا آپ کا مطلب ہے کہ جو ٹیکس نہیں ہے لیکن آپ کو سوال کیا بتائیے سوال یہ گئی ہے کہ 20% کی بات کریں اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے سارا بلوچستان آرز سے جتنی بھی آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ دیکھیں ایک بات میری بات یاد رکھیں یہ ہمارا لیجر تھا جو آپ جیل میں ہیں وہ ساڑھے تین سال یہ کرپشن کرپشن کرتا رہا اس وجہ سے یہ جیل میں چلا گیا یہ کبھی بات نہیں کریں یہ بھی ایک لال بٹی ہے یہ بھی ایک لال بٹی ہے کبھی کرپشن سے کریں آپ گناہ کیوں نہیں کرتے آپ گناہ کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ آپ آپ کمرے میں زنا کر سکتے ہیں آپ زنا اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ دو فرشتے آپ کا حساب لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس لیے شاید گناہ سے بچتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دنیا میں کبھی کرپشن کو پرسنل بیسس پر نہیں ہینڈل کر سکتے یہ میری بات یاد رکھنا یہ کرپشن کی کہانی پاکستان میں ستر سال سے چل رہی ہے محمد ایوب خوڑو صاحب ایک بھیس کی چوری پر الگ کر دی گئے تھے تو پلیز کرپشن کی بات میرے ساتھ نہیں کرنا کبھی کیونکہ یہ بھی لال بچتی ہے اس میں آج تک پاکستان میں کسی بندے کو اور دنیا میں کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کرپشن is not the issue issue یہ ہے کہ آپ نے جو ریگولیشنز ہیں سسٹمز ہیں اس میں پرسنل دسکریشن بنائی ہوئی ہے اس میں سے آٹومیشن نکال دی گئی ہے اس میں سے سسٹم کو اس طرح بنا دیا گیا ہے تو کرپشن کوئی بسلہ نہیں ہے اور میں آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ جب دواز شریف کا پہلا گورنمنٹ آئی تھی تو لی کوانجیو پاکستان آیا تھا تو لی کوانجیو سے سوال کیا گیا پاکستان کا پرولم کیا ہے کرپشن اس نے کہا نہیں پاکستان کا کرپشن نہیں ہے کرپشن سے کام جلدی ہو جاتا ہے یہ بلک بنا ہوا ہے اور ایکسٹورشن کے لیے کرپشن اور ایکسٹورشن میں بڑا فرق ہوتا ہے اور ایکسٹورشن کے سینٹر پاکستان میں آپ بڑھتے جا رہے ہیں آپ پہلے پہلے مجھے کچھ خاص افرم پیسے جانے پڑتے تھے آپ کچھ اور خاص افرمیں ایڈیشنل دینے پڑتے ہیں تو پہلے پلیز دیور ٹاک آرکشن بیپور بھی سر میرا پاکستان کے ٹیکس کے بیلے میں کامن بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ ان کے حصے کبھی دیتے ہیں جو نہیں دیتے تو اس سلسلے میں دین ہے فارمر چیئرمن آف ایس پی آر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ایس پی آر کے چیئرمن تھے اور آپ کے پاس سارے ریسورسز اور ایتھارٹی بھی موجود تھی کہ آپ جو لوگ ٹیکس نیٹورٹ میں نہیں ہیں ان کو لے کے آتے ہیں ان ایڈیشن آپ کے پاس پلیٹیکل ویل بھی تھی آپ نے جن لیڈر کا بھی بات کی ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان ان کی طرف سے آپ کو فری ہینڈ تھا اور میں آپ کو بڑے بچوک سے یہ آرڈینس کی کلیپنگ آپ کو بتائے گی کہ وہ اگر آپ کو ایک دفعہ کہیں کہ ہمیں ڈونیشن سہیے تو پوری عوام لا کے کھڑی کر دیتی تھی تو ٹیکس کا اگر وہ کہتے تو لا کے کھڑی کر دیتی ہے اور آپ نے بینک فارمر چیئرمن اور ایف بی آر جو ٹیکس نیک ورک نہیں بڑھایا اس کی آپ کے خیال میں کیا پیڈکوز میرے پاس تو دو تین بیسک ٹپس ہیں جو اگر آپ کر دیتے تو نون فائلر کو آپ زبردستی اٹھا کے فائلر کی کیٹیگری میں لائے آ سکتے تھے اور اگر ایک بات کیا دیتا ہوں آج آپ کراکی سے ٹریبل کر کے آئے ہیں ایم شور آپ تو فائلر ہیں لیکن اگر آپ صرف ائرلائن کے ٹکٹ پر یہ کنڈیشن لگا دیں کہ کوئی نون فائلر ٹریبل نہیں کر سکے گا کل سارے کے سارے کسی اور کے ٹکٹ پر ٹریبل کر نہیں سکتے نہ لائن میں لگے ہوئے تو مجھے بتائیے گا سنہا کہ مرٹی پر ریپارم میں جواب دیکھوں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور جو کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ میں نے آٹھ مائی دو ہزار اندیس کو جوائن کیا تھا اور نو مائی دو ہزار اندیس کو میں نے ایک سرگولر ایشو کیا تھا جو دو لائن کا تھا میں نے اس سرگولر میں کہا تھا کہ کسی بندے کا بینک آن فریض نہیں ہوگا اور کسی کی جگہ پر چھاپا نہیں مارا جائے گا دیر لائن کا سرگولر ہے صرف دیر لائن کا سرگولر ہے آپ جتنے بھی بندے ٹیکس پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں میں اوڈیو کی بات نہیں کر رہا آپ ان سے پوچھیں کہ اس سرگولر سے پاکستان کے ٹیکس انواریوٹ نے کیا دبیلی آئی تھی یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا کہانیاں آپ مجھے پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا ٹیک ہے آپ صرف اس سرگولر میں دیکھ رہے ہیں دوسرا میں نے میری لڑائی کس پاکتے شروع ہوئی تھی میں نے کہا تھا جو کرپشن کی بات ابھی بھائی نے کی تھی میں نے کہا تھا جب دگان سے پرچیز کرنے آپ جا رہے ہو اگر آپ پچاس زیادہ کی پرچیز کر رہے ہو تو آئیلیڈی کارٹ کا نمبر دے دو ٹیک ہے یہ ہی کہا تھا نا کیوں ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی تھی کیوں ہو گئی تھی what was the reason میں کوئی چھوٹی بوٹی کومہ فل سٹاپ کی چیئی نہیں کرنا چاہتا تھا ٹیک ہے جب میں نے پرپرٹی کی ویلیوشن کو ہنڈریڈ پرسن کیا تھا تو مجھے بلا کے سب سے بڑے آدمی نے کیا کہا تھا اور میں نے پبلکلی اس کو ایکنالیج کیا ہے جب میں نے سپلگلنگ پہ ہاتھ ڈالا تھا تو مجھے لوگوں نے کیا کہا تھا دیکھیں میں تو وہ آدمی ہوں جو سب کو کر کے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اسی لیے میں آٹھ مہینے بعد اپنا بیس کہہ دیا چھوڑ کے گھر چلا گیا تھا مجھے بھی کیا شوق تھا میں تھاڑے تین سال بیٹھ کے گورنمنٹ کی نوکل کرتا رہتا ہے ابدان خاند بھی میرے ساتھ تھا باجبہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے مگر میں سے بھی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جو ہم بیٹھ کے آٹھ بھائی آٹھ کے کمرے میں ٹیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ٹیکسی پولیسیاں برانے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے پہلے ہم یہ ریالائز کریں کہ اس بلک کا مسئلہ ٹیکسیشن کے سلسلی میں کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ سارا کرپشن کا پیسہ کہیں نہ کہیں پاک ہو رہا ہے آپ بتائیں کہ کس آدمی نے بیرر پرائیز بارڈ بند کیے تھے ایکچینڈ کے امنی کے خلاف کون گیا تھا پوٹکشن اور ریفارم کے خلاف پوہم کس نے شروع کی تھی پاکستان میں ایک کلیکشن بتا دیں ٹیکسی جو میرے علاوہ کسی آدمی نے کی ہو کوئی ایک کلیکشن بتا دیں کوئی ایک کلیکشن بتا دیں جو شبر زیدنی کے علاوہ کسی نے کی ہو تو سر یہ کہنا بڑا آسان ہے آپ جو اور نہیں کہتے رہے میرے ایکنومیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں صرف اکاونٹنٹ ہوں میں نے صرف ایکنومیس بی اے تک پڑھی ہے میرے حساب سے جب ایک دکان ناکام ہو جاتی ہے نا تو اسے بند کر دینا چاہیے بند کرنے کے بعد سننے پاس اور اگر وہ دکان بند ہونے کے بعد اگر آپ اس دکان کو کوشش کرتے رہے کہ میں تھوڑا فورا کرتا رہوں گا تو یہ ٹائمز آئے کر رہے ہیں آپ آپ اس کا میں تو بڑا دوہزار سولہ دسمبر دوہزار سولہ کو میں نے کہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹڈ ہے اب سارے کہتے ہیں کہ ڈیفالٹڈ ہے ڈیفالٹڈ کو ڈیکلیئر کریں اس ملک کو لوگوں کی انا کو کم کریں گردانوں کو سیدھا کریں ٹھیک ہے ابھی میں کل کل صبح ابھی آتے ہوئے ایک ابھی آتے ہوئے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا کی فائنس پریسٹر انڈیا دیلی کی ٹیوب میں ٹیبل کر رہی ہے نیو ڈیلی کی ٹیوب میں ٹھیک ہے تو آپ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں حرکتیں آپ اپنی دیکھیں سلام علیکم تینکیو ڈاکٹر خالد شبر صاحب آپ سے سوال ہے جیسے ڈریکٹ ٹیکس کی بات ہم کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ایک ڈاکمنٹیشن ہمارے پاس ہے لیکن جو ان ڈریکٹ ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے اس کی کیا ڈاکمنٹیشن ہے میں آسل دیتا ہوں سارا نو ہزار چارٹسو میں سب شامل ہیں پاکستان کا ٹوٹل بجٹ میں نے کہا نا ہماری تھوڑی ایکاونٹنگ غلط ہے ٹوٹل کلیکشن پاکستان کی نو ہزار چارٹسو ہے جس میں ان ڈریکٹ بھی شامل ہے ڈریکٹ بھی شامل ہے فائلٹ بھی شامل ہے نون فائلٹ بھی شامل ہے تو یہ آپ کی خلص اہمی ہے کہ ڈریکٹ کہیں اور جا رہا ہے اور ان ڈریکٹ کہیں اور جا رہا ہے میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں پلیز میری بات کو غورٹ سے سمجھیں کہ آپ کا سارا پیسہ پجاب سیکریٹی ایٹ فلس سیکریٹی ایٹ کے پی کے سیکریٹی ایٹ میں ضائع ہو رہا ہے ضائع ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بات بلکل صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں پروننشل گورنمنٹ کے پاس این ایس ٹی کے بعد پیسہ خرچ کرنے کی کیبیلٹی بھی نہیں ہے وہ تیس جون کو جا کے ایس ایسی چیزے بناتے ہیں کہ یار یہ کر دو پیسے پورے کرنے ہیں میں آپ کو یہ بات بلکل کیٹیگوری کہہ رہا ہوں جو بات ہم رسکس نہیں کرتے یہ ہے پاسدان کا مسئلہ یہ خرچ کہا ہو رہا ہے خرچ کہا ہو رہا ہے یہ غلط بات ہے اب میں ڈاکٹر اثر سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا ویپ آورڈ کے حوالے سے بھی بتا دیں ایک بات جو کئی لوگوں کو تو پتا ہوگی شاید بیشمار لوگوں کو نہ پتا ہو کہ پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جو ڈیکلیئرڈ ہے وہ آٹھ پرسنٹ کے قریب ہے آٹھ سے نو پرسنٹ کے قریب ہے سرکولر ڈیکٹ جو کہ تین پرسنٹ آف جی ڈی پی کا ہے وہ بھی اگر اس کو بیچ میں شامل کر لیا جائے تو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ تقریباً بارہ پرسنٹ کے قریب ہے جو کہ کبھی بھی سسٹینیبل نہیں ہے اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارا ریوینو ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی ڈیفیسٹ میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیويلپمنٹ کے خرچے کے لئے سکول، کالج، ہسپیٹلز بنانے کے لئے پیسے نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارا پرائمری جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ڈیفیسٹ میں ہے اس کا مطلب یہ ہے令ڈ پاس کرزے اتارنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں یعنی یہ بہت زیادہ سیریس بات ہے کہ اس ملک میں جو کرزے ہم نے لیے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو صرف دو ہی طریقے ہیں جو کہ آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں نمبر ون کہ پیسہ اور کٹھا ہو جائے ٹیکس کے طرح یا نان ٹیکس کے طرح دوسری آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ خرچے کام کر لیں اور خرچے کام اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب آپ کی جو پروینشل گورنمنٹ کا سائز ہے یا پبلک گورنمنٹ کا یا فیڈل گورنمنٹ کا سائز ہے جس طرح سے شبر زیدی صاحب نے تفریق منائی ہے اس تفریق کو بے شک سامنے رکھ لیجئے لیکن سائز آف دا گورنمنٹ کو چھوٹا کرنا پڑے گا یعنی ہمیں اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا اگر ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے تو پھر ہمیں چادر دیکھ کے اپنے خرچے کرنے پڑیں گے یہ بات اب سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جانا بانا ہم نے کہیں نہیں ہے ٹیکس بھی کہیں نہیں جا رہا ہم بھی کہیں نہیں جا رہے یہ بات یاد رکھئے کہ اگر سروائیول ریکوائیٹ ہے ہم تو گزر گئے شبر زیدی صاحب بھی ستر سال کے ہونے والے ہوں گے میں بھی ستر سال کا ہونے والا ہوں ہمارا وقت گزر گیا ہے یہ وقت جو ہے وہ میرے بچوں کا زمانہ ہے آپ لوگوں کا زمانہ ہے جو یہاں پہ جنگ جنریشن بیٹھی بھی ہے ہم ان کو انڈیٹڈ کر کے جا رہے ہیں خدا کا خوف کیجئے خرچے کم کیجئے اور اگر پاسیبل ہے آپ کی جیب میں پیسے ہیں سرکار کو دینے کے لیے تو ٹیکس دے دیجئے سینکیو ویری مائی بہت شکریہ سیر سر انہوں نے دو آپشن بتائیں میرے حساب سے تیسرا آپشن بھی ہے کہ دکان بند کریں نہیں ہوپلی اگر آپ لوگ پائیڈ کا ریفارم سے ایجنڈا پڑیں تو ہمیں دکان بند نہیں کرنی پڑے گی ٹوڑے سے اس کو ری موڈل کرنا پڑے ہیں میں کلریفائی کرتا ہوں دیکھیں یہ بات کہ کہ خرچہ کم کرے چاہیس کلیک کرے چاہیس کلیک کرے چاہیس کم کرے کہ یہ میں ستر سال سے فر رہا ہوں